بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں آپ کا ہوسٹ حکیم نائیم سل نظامی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرت سے ہوں گے آج میں ایک آسان سا نقصہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو جسم میں قوت مدافع کی کمی پٹھوں کی کمزوری قوت باہر کی کمی اور ساتھی ٹیمی کی کمی کا شکار جو پر آدھے ہیں ان کے لئے بہترین ریزلٹ رکھتا ہے بہت سادہ نقصہ ہے آپ آسانی سے تیار بھی کر سکتے ہیں اور استعمال بھی کر سکتے ہیں سب سے پہلے گزاری جی ہے کہ جو میرے دوست نیا آنے والے ہیں وہ میرے چینل کو لازمی سبکرائب کر لیں بیل ایکن کو لازمی دبائیں کہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے اور آپ آسان سے نقصے آپ کو میں بتاتا ہوں جو آپ تیار کرتے ہیں اور فیداصل کرتے ہیں اللہ فضل کرے آپ پر اللہ کا کرم ہو آپ پر اب میں بتاتا ہوں نقصے کی طرف آتا ہوں ویڈیو کی طرف آتا ہوں کہ کیا چیز ہے جو آپ کے جسم میں اتنا فیدہ اور نفع دے گیا آپ کو یہ دو چیز ہیں جی ایک تو ہے بھونے ہوئے کالے چنے اور ساتھ اکیشنے اس کے استعمال سے جو تریکمہ آپ کو بنانے کا اور استعمال کرنے کا بتاؤں گا اس کے استعمال سے جن افراد کو بہت زیادہ کمزوری کا مسئلہ ہے نفس ان کا سکڑ گیا ہے یا ساتھ ہی اس میں ڈھیلا پانا ہے بہت زیادہ انتشار مکمل نہیں ہوتا جب بھی وہ بی بی کے نزدیک جاتے ہیں نفس ڈھیلا ہی رہتا ہے مکمل اکڑاؤ نہیں آتا مکمل انتشار نہیں آتا ان کے لئے مفید ہے اور ساتھ ہی جن افراد کی منی بہت زیادہ پتلی ہے پانی کی طرح پتلی ہے ان افراد کیلئے بیسٹ ہے بہترین ہے اور جو ٹیمیں کی کمی کا شگار ہے ان افراد کے لئے بہترین ہے اس کے علاوہ جو فائدے ہیں وہ میں آپ کو بتاہیتا ہوں یہ جسم میں قوت مدافر کی کمی جو افراد ناکس گزائیں کھا کھا کر باہر سے تو فٹ محسوس ہوتے ہیں لیکن اندر سے وہ کھوکلے ہو چکے ہیں ان افراد کے لئے بہترین نقصہ ہے جسم کی پتھوں کو طاقہ دیتا ہے اور جسم میں نائے جوش اور نائی جوانی لے آتا ہے جو افراد بوڑے ہیں وہ اگر یوز کریں تو ان کو اپنے جوانی یاد آ جائے گی یہ ایسا بہترین نقصہ ہے جسم میں گھوڑے جیسی طاقت لے آتا ہے آپ استعمال کریں گے فائدہ حاصل کریں گا خاص طور پر اس کا ریزلٹ مردانہ کمزوری کے مسائل میں بہترین ہے آپ یوز کریں انشاءاللہ مردانہ کمزوری کا مسئلہ ختم ہو جائے گا جسم میں طاقت بھی آئے گی پٹھے بھی سیٹ ہوں گے ٹائمنگ کا مسئلہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اب میں بتاتا ہوں آپ کو چنے اور کشمی کے لڑو بنانے کا طریقہ جو آسانی سے آپ تیار کر سکتے ہیں اور فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اس طرح کرنا ہے آپ نے تقریباً کشمی لینے ہیں 100 گرام اس کو آپ نے بھگو دینا ہے دودھ میں ایک گھنٹے کے لیے پھر آپ نے اس طرح کرنا ہے جب آپ کشمی کو بھگو دے تو چنوں کو آپ نے 50 گرام چنے لینے ہیں بھونے ہوئے ہنٹا جب گھنٹا جب گھنٹا جائے تو کشمی آپ دودھ سے نکال کر ساف کپڑے پر اچھی طرح برطن سے نکال کر بچھا دیں دودھ سے نکال کر کہ اس میں سے جو دودھ ہے وہ اچھی طرح نچڑ جائے ساف ہو جائے پھر آپ نے اس طرح کہنا جب 10-15 میٹر گھنٹر جائیں تو اس کو اچھی طرح آپ نے پیسنا ہے یہ پیسٹ کی شکل میں کشمی ہو جائے کتنا پیسیں ہیں اور جو آپ نے سفو بنا کر رکھا ہے چنوں کا وہ بھی آپ ایک ایک چمچ شامل کرتے جائیں اور پیستے جائیں یہ یک جان ہوتا جائے گا پیسٹ کی شکل میں بنتا جائے گا اور یک جان ہوتا جائے گا جب یہ مکمل چنوں کا سفو کشمیش میں ختم ہو جائے یک جان ہو جائیں دونوں تو آپ نے اس کے 10 لڈو بنانے ہیں لڈو بنا کر آپ رکھ لیں ایک لڈو آپ نے لینا ہے کھانا کھانے کے بعد صبح ایک لڈو آپ نے لینا ہے کھانا کھانے کے بعد رات کو دون کے ساتھ یہ آپ استعمال کریں گے انشاءاللہ کے فضل سے ایک ہفتے میں سات دن میں ہی آپ کا مردانہ کمزوری کا مسئلہ ٹائمیں کی کمی کا مسئلہ جسم اور پٹھوں میں جو کمزوری ہے وہ بھی ٹھیک ہوگی اور چہرے پر رونک بھی آئے گی سرخی بھی آئے گی اور یہ جسم کو تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے بہترین ہے جسم کی سستی کو دور کرنے کے لیے یہ بیس نقصہ ہے بہترین ہے جسم میں یہ گھوڑوں جیسی طاقت لے آتا ہے بہترین نقصہ ہے آپ لازمی یوز کریں اور پیدا حاصل کریں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لازمی لائک کر لیں اور جن دوستوں نے ابھی تک سبکرائب نہیں کیا تو لازمی سبکرائب کر لیں اب میں آپ سے جات چاہتا ہوں حکیم نائی مسکر نظامی گجاز دیجئے موسیقی